دوستو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہاؤزری کے کپڑے یا ہمارے جو کارٹن کے کپڑے ہوتے ہیں ان میں یدی سبزی گر جاتی ہے تیل حلدی اور مسالے کا نشان لگ جاتا تو اسے ہم کیسے نکالے یہ میرے بچوں کی اسکول کی یونی فارم ہے جس میں کی سبزی گر گئی تھی ٹیفن کی اور آپ داگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اس میں داگ لگا ہے حلدی تیل مسالے جو بھی سبزی میں تھا وہ کھاتے کھاتے گر گیا ہوگا تو آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتا رہی ہوں کہ میں اسے کس طرح سے ساپ کرتی ہوں اور اس ٹی شرٹ کو بلکل نیکے جیسا چمکدار بنا دیتی ہوں تو میں نے نیبو لیا پورا ایک نیبو لیا میں نے آدھے نیبو کا رس میں نے ڈال دیا ہے بیچ بیچ میں میں اس میں نمک لگاتی جا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نیبو اور نمک سے ہی ساپ کریں گے جو لیمن ہوتا ہے دوستو وہ خود بھی بہت اچھا بلیچنگ ایزنٹ ہے کسی بھی کلر کو بہت ہی جلدی ریموو کر دیتا ہے تو نیبو سے آپ سب سے پہلے ٹرائے کریں کسی بھی پرکار کے داگ کے لیے چونکہ نیبو کا رس کا کوئی بھی داگ نہیں پڑتا ہے کپڑے پر اور بہت ہی آسانی سے جو لیمن ہوتا ہے لیمن کا جوس ہوتا ہے وہ داگ کو ہٹا دیتا ہے تو اس طرح سے میں نے پورا ایک نیبو لے لیا ہے اس داگ کو چھڑانے کے لیے اور ایک چمچ کے قریب میں نے نمک لیا تھا اب آپ خود دیکھ رہے ہوں گے داگ میں ہلکا سا انتر آیا ہے پیلاپن ہلکا سا کم ہوا ہے کیونکہ اس میں تیل بھی ہیں مسالے بھی ہیں اور ہلڈی کا بھی نشان ہے اور وہ بھی وائٹ ٹی شرٹ پر تو اس طرح سے آپ کوئی بھی کورٹن کے کپڑے پر اس طرح کے مسالوں کے داگ لگے ہو سے آپ نکال سکتے ہیں کئی بار ہم باہر جاتے ہیں شادیوں میں پارٹیوں میں تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہماری ساڑیوں میں بھی کھانے کی چیزیں گر جاتی ہیں کسی ڈریز پر مہنگی ڈریز پر گر جاتی ہے اور پھر ہمیں اسے ڈرائیکلین کے لیے دینا پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم گھر پر ہی کچھ چھوٹے موٹے اپائے کریں کہ اس سے یہ داگ جو ہیں وہ آسانی سے نکل جائیں اور کپڑے ہمارے واپس دہننے لائک ہو جائیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے بہت ہلکا لگنے لگا ہے آپ کو بھی ہلکا لگ رہا ہوگا نیبو خودی اپنے آپ میں بہت اچھا بلیچنگ ہے بلیچنگ کا کام کرتا ہے تو بہت رنگ اڑ چکا ہے اور دھوپ سے بھی دوستو رنگ اڑ جاتا ہے آپ کسی بھی کپڑوں کا رنگ نکالنے کے بعد اسے واش کریے سابون سے اس کے عادت آپ دھوپ میں جرور سکھائیں سن لائٹ بھی جو ہوتی دوستو وہ بہت اچھی بلیچنگ کا کام کرتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دو باری سے ساف پانی سے دھو لیا ہے رنگ تو بہت ہلکا ہو گیا ہے پرندو پھر بھی پیلا تھوڑا سا داگ لگ رہا ہے اب میں نے یہاں پر جو اپنا بلیچنگ ہوتا ہے فیبرک بلیچ جس سے بولتے ہیں جو کہ ہم جاتا سفید کپڑوں میں ہی یوز کرتے ہیں دوستو میں نے صرف آدھی چھوٹی چمچ لیا اور اتنا ہی میں نے اس میں پانی ملایا ہے کبھی بھی بلیچ کو آپ کو ڈائریکٹ کپڑے پر نہیں راننا ہے اسے ہلکا سا ڈائلیوٹ کرے تو میں نے یہاں پر ایک چمچ کے قریب پانی ڈالا ہے اور تھوڑا سا چوڑا والا برش لے لیا ہے آپ چاہیں تو ٹوٹ برش کی مدد سے بھی اس جگہ پر اپلائے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنا انتر آ رہا ہے جیسی ہی میں نے ڈائلیوٹ اس بلیچ کو اس داگ پر ڈالا ہے رنگ قریب قریب اڑ چکا ہے اور ابھی تو مجھے واش کرنا باقی دوستو جب میں اسے واش کر کے دکھاؤں گی تب آپ دیکھے گا تو اب میں نے یہاں پر ٹوٹ برش لے لیا ہے اور جہاں جہاں مجھے ابھی بھی ہلکا سا پیلا پن لگ رہا ہے وہاں پر میں اس ڈائلیوٹ بلیچ کو ڈالتی جا رہی ہوں کسی بھی کپڑے میں آپ کو بلیچ کو ڈائریکٹ اپلائے نہیں کرنا ہے اس میں پانی مکس جرور کرنا ہے تو اب آپ کو اس طرح سے میں اپنی ٹی شرٹ کو اٹھا کر دکھاتی ہوں دوستو آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پیلا حلدی کا جو داغ تھا جو سبزی کا رسہ گر گیا تھا وہ بلکل ہی نکل گیا ہے چوڑے برش سے بھی میں بار بار اسے ساف کرتی جا رہی ہوں پرندو پیلی جائیں ابھی دکھ رہی ہے کوئی بات نہیں ابھی یہ نکل جائے گی دوبارہ پھر سے میں نے اسی چیز کو ڈال دیا ہے اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ ہے نیچے بلکل بھی نشان نہیں ہے اور اب میں جب اسے واش کروں گی اس کے حالے میں تھوڑا سا سابون پانی سے بھی اسے واش کروں گی تاکہ کوئی بھی بیڈ سمیل نہ رہے اس میں اور اس کے حالے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کہاں پر یہ داغ لگا تھا اور خاص کر یہ تو بچوں کی یونی فارم ہے سیٹرڈے کی جو یونی فارم ہوتی یہ وہ ہے اور وہ بھی وائٹ ہے بلکل میں وائٹ کپڑے پر ہی آپ کو دکھاری ہوں اسی طرح آپ کسی بھی کلر کے کپڑے کا رنگ اگر ہلدی مسالے یا کھانے کا کوئی بھی داغ لگ جاتا تو آپ بہت ہی آسانی سے سے چھٹا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں میں اس کو آپ کو دھوپ میں دکھاری اور بھی ٹی شرٹ گیلی ہے سوک نہیں پائی ہے پر میں آپ کو اس ہینگر میں لگا کر دکھاری ہوں جہاں پر نشان تھا آپ کو کہیں بھی نشان دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ دیکھئے پوری ٹی شرٹ اٹھا کے دکھاری جہاں داغ تھا بلکل داغ گائب ہے